علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلام و پیارے بچو میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو چودہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج میرا ٹوپک ہے انوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ کیا چیز میں ہے کیا چیز میں ہے کیا پریشانی ہے اچھا ہم اور آپ زیادہ پریشان ہیں یا صحابے کرام زیادہ پریشان تھے اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ کہ ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں چاہے بوٹی کھانے کے چکر میں بوٹی بوٹی ہو جائیں سمجھ ہی کہا اشارہ زیادہ کھول کے نہیں بولیں گے مولیز آپ بوٹی کھانے کی چکر میں چاہے بوٹی بوٹی ہو جائیں لیکن بوٹی کھانا نہیں چھوڑیں گے اللہ کا شکر الحمدللہ کھا رہے ہیں تو پریشانی کہاں بہترین اے سی والی مسجد ہے قالین ہے صحابے کرام کو کبھی اے سی والی مسجد نصیب ہوئی اور تو سنیے گا اللہ کی مدد کس چیز میں آپ چاہ رہے ہیں مدد تو پہلے سے آئی ہی چکی ہے نماز پانچ منٹ میں آٹھ منٹ میں ختم ہو جائے وہ بھی اے سی کے نیچے پیر ہلتے رہتے ہیں جلدی اور ہو لیکن وہی نوٹ کا اگر مسئلہ ہو تو بینگ کے سامنے بگھر اے سی کے نوڈ بندی کے دور میں کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے گھنٹے کھڑے بھی رہے کھڑے تھی نہیں کھڑے تھے تو یہ تو ہمارے اور ایمان اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم زیادہ پریشان ہیں یہ سوال جواب صحیح ہے ہی نہیں ہم بالکل پریشان نہیں ہیں کس نے کہا پریشان ہے اللہ کا شکر ہے آج مسجدیں زیادہ ہیں اللہ کا شکر ہے آج ہماری بیلڈنگیں زیادہ ہیں صحابے کرام نے کونسی بیلڈنگیں بنائی تھی ہاں فرق اتنا ہے ان کی مسجد کیسی تھی اور ہماری مسجد کیسی ہے ان کی مسجد کچھی تھی لیکن نمازی پکے تھے آج ہماری مسجدیں پکی ہیں اور ہم نمازی کچھے ہیں مسجد تو بنا لی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا پریشانی کیا چیز کی پریشانی بیماری کی پریشانی اولاد نہ ہونے کی پریشانی تکلیف میں پریشانی کاروبار کی پریشانی ظالم بادشاہ کی پریشانی میرے بھائیو حالات دن بہ دن جو ہیں آزمائش والے ہیں اس لیے ایمان مضبوط رکھنا پڑے گا تب ہم اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کا دل ہم صرف اخلاق سے ہی جیت پائیں گے دنیا میں کبھی بھی نہیں جیت سکتے ہیں دوسرے طریقے سے مجھے کہنے دیجئے ہم اور آپ جو چکر میں ہیں نا کہ ہمارا حق چاہیے سیاست میں میری پرسنل دائی ہے کہ اس کو بھول جائیے کیونکہ آپ سیاست کے لیے بعد میں آئے ہیں دعوت کے لیے پہلے آئے ہیں ہم مسلمانوں کا کام پہلا ہے دعوت اللہ کی طرف بلانا سیاست بعد میں ہے ابھی یوپی الیکشن ہوا مارچ دو ہزار بائیس مسلم کنڈیڈیٹ لگ بک سو کھڑے ہوئے ایک اندازے کے حساب سے ایک سو بیس کروڑ روپیے مسلمانوں کے خرچ ہوئے ہیں سو کنڈیڈیٹ پر کتنے ہیں میری اردو نہیں آرہی زمانج میں ایک سو بیس کروڑ کیا کر لیں گے آپ حکومت بنا پہیں گے ایک سو بیس کروڑ اگر ہم اسکول بنانے میں مدرسہ بنانے میں ہسپیٹل بنانے میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں اور اس کو سنانے میں لگائے ہوتے تو آپ مر جائیے گا لیکن کچھ نہیں ہوگا جمہوری نظام کیسا ہے پتا ہے آپ کو دو ہزار بارہ میں غور سے سنیے گا اندازہ بتا رہا ہوں یہ جو بہت جذباتی نعرے بہت ہیں ہم حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا بول جائیے آپ اور میں سروے بتا دیتا ہوں آپ کو دو ہزار بارہ میں یو پی میں کے اندر سیاست میں سیونٹی سکس کنڈیڈیٹ تھے کتنے تھے اسمبلی ہاؤس میں مسلمان سیونٹی سکس کب دو ہزار بارہ میں یا دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ کئی ہوگا دو ہزار سترہ میں کتنے ہو گئے مسلمان ٹوہنٹی سکس اور ایسے نعرے بہت لگے انشاءاللہ والے اور ابھی دو ہزار بارہ میں تھٹی سکس دو ہزار چودہ میں جب نعرے نہیں لگے تھے تو سیونٹی سکس تھے دو ہزار سترہ میں نعرے لگے تو ٹوہنٹی سکس ہو گئے دو ہزار بارہ میں اور نعرے لگے تو تھٹی سکس ہو گئے تو بگیر نعرے کے سیونٹی سکس وہ صحیح تھے یا غلط تھے ہم اور آپ بہت جذباتی ہیں جذباتی اور جذبات سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے دیکھا نہیں بدلی کو جو بدلی بہت زیادہ گھرچتی ہے وہ برستی نہیں ہے بھائی اس لیے میری پرسلڈ آئیے ہے کہ سیاست میں حق کے بجائے دعوت میں اتنی محنت کیجئے اگر ہم اور آپ ایک سو بیس کروڑ روپیا دعوت پر لگائے ہوتے تو کچھ ریزلٹ ملتا کی نہیں ملتا اب یہ اگر کوئی مشورہ دے تو بولے ملہ لگوں کا یہ ہے تو میں نے سروے پورا بتا دیا آپ کو دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ دو ہزار بائیس کہ وہ نعرے والے سے کیا فرق پڑا ہے اللہ کے واسطے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہمیں صرف دعوت کے کام کے فکر کرنی ہے سیاست کی بالکل نہیں کیونکہ یہ دنیا اللہ کی اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں سب لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ کچھ اور کرتے لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں ابھی بلڈوزر بابا ہی رہیں گے جو غلط کرے گا اس کے اوپر بلڈوزر چلے گا جو صحیح رہے گا اس اوپر کہا ہے کو بلڈوزر چلے گا جانتے ہیں بلڈوزر بابا کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی تو ہمارے اور آپ کے چاہنے سے سیاست تبدیلی ہوگی نہیں میرے بھائی بھارت کے اندر ہمیں اور آپ کو امت دعوت کا رول زیادہ ادا کرنا ہوگا تبھی ہم اور آپ کچھ حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں ابھی ایک فلم بہت چل رہی ہے دہ کشمیر فائل جو بھی دیکھ کے آ رہا ہے ملے کاٹے جائیں گے نعرے لگا رہا ہے نفرت ہے ابھی اس نفرت کے ماحول کو محبت میں آپ نعروں سے بدلی کریں گے انشاءاللہ کے ذریعے اخلاق کے ذریعے بدلی کر سکتے ہیں پیار کے ذریعے بدلی کر سکتے ہیں لوگوں سے مل کر آپ بدلی کر سکتے ہیں اور قرآن نے جو کہا اسی انداز سے بدلی کر سکتے ہیں سیاست میں حصہ لے کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے قرآن نے کیا کہا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزل علیکم من ربک وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ سُرَهِ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سکسٹی سیون اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر اتاری گئی آپ پہنچا دیجئے اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق قدا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا جب تک دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے لوگوں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں جب تک نہیں کریں گے جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں گے تو اللہ بچا کے رکھیں گے اس پر کون عمل کر رہا ہے ایک سو بیس کروڑ جن لوگوں نے خرچ کیا ہے کیا ان کے پاس دولت اتنی ہے کتنی ہوگی اور ایک بات اور بتا دو مولانا سجاد نمانی صاحب بول لے تھے کہ ہیدر آباد میں ایک مسلم نے اپنی بیٹی کی شادی میں صرف سولہ کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے شیخ صاحب صرف سولہ کروڑ اور انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے امام صاحب ذرا لیٹ ہو گئے تو بیچارے کی چار ہزار تنخواہ کٹ لی لیکن بیٹی کی شادی میں سولہ کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے تو کیسے آپ لگ بولتے ہیں یا ہم لگ بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے باپ پیسہ نہیں ہیں ہم مسلمانوں کے باپ پیسہ نہیں ہیں ہم مسلمانوں کے باپ پیسہ نہیں ہیں کس چیز میں اللہ کی مدد آپ کو چاہیے وہ تو ہم کو بتائیے نا آپ تو ہم گناتے جا رہے ہیں سب سولہ قڑوڑ بٹیا کی شادی میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اور امام صاحب لیٹ ہو جائے تو چار ہزار تنخواہ کاٹ سکتے ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی امام کی دعا لیجئے اگر امام بد دعا کر دیں گے تو ہم کہیں کہیں نہیں رہیں گے مسجدیں بنی ہوئی یک کروڑوں کی اور تنخواہ ہے پانچ ہزار روپیہ جو قوم اپنے امام کی عزت نہیں کرتی ہے اس قوم پر اللہ رحم کرے گا لوگ کیا بولتے ہیں مولی صاحب دعوت و تبلیغ کا کام فری میں ہونا چاہیے بالکل فری میں ہونا چاہیے بھائی سعودی عرب کے اندر بھی فری میں ہوتا لیکن سعودی عرب کے علماء زکاة نکالتے ہیں اور ہمارے بھارت کے علماء ہندوستان کے علماء اللہ ما شاء اللہ زکاة کھاتے ہیں کتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے کسی نے بھی لوگ ڈاؤن میں مولی صاحب کو فون کیا کہ مولی صاحب کیسی گزر رہی ہے میں ذرا کھول کے بولتا ہوں میری اردو ذرا خراب ہے میں ہائی لیول کی اردو میں بات نہیں کر سکتا ایک آدمی کہے کہ مولی صاحب میں نے فلانے مولی صاحب کو فون کیا تھا لوگ ڈاؤن میں کہ امام صاحب کیسا چلا راشن پانی ہے کی نہیں میں اپنے گھر سے بھیجوا دوں اس قوم پر اللہ کی رحمت برسے گی جو قوم اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھتی ہے کریشن لوگوں میں پاپ کو آپ نے دیکھا ہے فادر کو دیکھا ہے وہ فادر کہاں رہتا ہے وہ اللہ تعالی نے جس کے دین کو دھرم کو چودہ سو سال پہلے ہی ختم کر دیا ہے اور آج کتنے آرام میں محنت کر رہے ہیں وہ لوگ پہلی چیز اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں ہم پر برسے مدد آئے اپنے علماء کا خیال لکھنا پڑے گا اللہ کی مدد اللہ کی مدد تو ہمیشہ ہمارے اوپر ہے کہاں نہیں ہے بھائی شادی میں یوں ہی پندرہ قسم کے پکوان کھانے کے تو ملی رہے ہیں الحمدللہ تو اللہ کی رحمت ہے کی نہیں ہے ایسا مٹھا وہ کھٹا مٹھا تو یہ آئیٹم تو وہ آئیٹم اور دیسہ اور ڈائیٹ ہے کی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت تو ہے الحمدللہ بینک بیلنس بھی الحمدللہ کیا چیز میں اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کی مدد چاہیے میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں سیاست کی آپ بات کرتے ہیں سات سو سال تک بھارت میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے اللہ نے دیا تھا انہوں نے سیاست تو کی لیکن دعوت کا کام نہیں کیا اگر دعوت کیے ہوتے تو یہ نفرت آج نہیں رہتی میرے بھائیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیار محبت جگائیے اس کا حل ایک ہی ہے کچھ نہیں کر سکتے اور اپنے سماج میں اگر ابو جہل ہیں تو ابو لہب ہیں اگر اپنے سماج میں ابو جہل ہیں ابو لہب ہیں تو ابو طالب بھی ہیں سماج میں ابو طالب کو ڈھوڑ لیجئے ان کے ساتھ مل کے کام کیجئے ہم اور آپ کریں گے نہیں کرتے اپنے سماج میں ورقہ بن نوفل بھی ہیں ان کو ڈھوڑ لیجئے وہ آپ کو دلاسہ دیں گے اپنے سماج میں عبداللہ بن عرائقید بھی ہیں جو مکہ سے مدینہ تک پہنچانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ بنا وہ غیر مسلم تھا گائیڈ جس نے مکہ سے جی تو بھی موجود ہے لیکن ہمارے اور آپ کا اخلاق وہ ایسا رہتا بنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتر جاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں نہیں سمجھو اردو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ دل میں اتر جاتے ہیں ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں ختم جذباتی ناروں سے کچھ نہیں ہوگا ہوش کے ناکھن لیجئے ہوش میں آئیے جوش میں کچھ نہیں ہوتا ہے علماء بات کریں آج ہر آدمی بات کر رہا ہے ذمہ دار لوگ بات کریں آج ہر آدمی بات کر رہا ہے تو کیسے ہوگا اور یاد رکھئے گا اگر ہمارا اور آپ کا توحید مضبوط ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایسی پریشانی کے وقت میں ایک ہی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے ان سے نصیحت حاصل کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا سر آراب سر نمبر ساتھ آیت نمبر 128 اللہ سے مدد مانگو دنیا میں کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے اللہ سے مدد مانگو ہم ہر جگہ چلے گئے ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے اللہ کے دروار میں نہیں آتے اللہ سے مدد مانگو وَسْبِرُو سَبَرْ كَرُو یہ ہم کو سبر ہی نہیں ہو پاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پیٹرول ڈیزل اگر دو ہزار کا ہو جائے تو آپ کو فرق پڑے گا آپ کو پڑے گا نہیں میں تو کہتا ہاں مسلمانوں کو نہیں پڑے گا ارے جب اسی پرسنٹ کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو بیس کو کہاں کو فرق پڑے گا آپ سمجھے نہیں کیونکہ یہ تو سب کے اوپر لاغو ہوگا نا بھائی اگر ایک ہزار کا ہو جائے دو ہزار کا ہو جائے آپ نے دیکھا نا ہے الیکشن میں کہ اگر جتنا مہنگا ہو جائے ہم کریں گے بھائی اگر لوگ راضی ہیں کہ ایک ہزار کا پیٹرول دو ہزار کا ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو کہا تکلیف ہے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کو کہا تکلیف ہے اگر بھارت کے لوگ خوش ہیں اس بات پر کی مہنگا ہو جائے چلے گا تو ہم بھی خوش ہیں چلے گا گبرانی کیا بات سبر ایسے حالات میں سبر کرنا سکھیے اور خاموش رہنا بس لوگ پوچھتے ہیں مولی صاحب کتنا سبر کریں تو مولی صاحب بولتے ہیں جب تک کبر میں نہ چلے جائیں سبر جب تک چلے نہ جائیں کبر قرآن کی آیتیں آپ اٹھائیے ہر جگہ آپ کو ملے گا سبر کیوں سبر کے لئے کہا جا رہا ہے کیوں سبر کے لئے کہا جا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم اور آپ بھارت دیش میں اچھے طریقے سے ہیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں ڈیٹینشن کیم میں تھے تین سال تک شے بے ابھی تعلیم میں جو ڈیٹینشن کیم ہے تین سال تک اگر پندرہ دن کے لئے ہم کو بند کر دیا جا گیا تو ہماری ہیمان کی حالت کا ہوگی تین سال تک پورے مسلمانوں کو مکہ میں پہاڑی جا کے دیکھ لیجے بند کر دیا گیا کوئی ایسی نہیں فریج نہیں واشنگ مشین نہیں کچھ بھی نہیں کھانے کے لئے سامان نہیں کچھ بھی نہیں پتے کھا رہے ہیں پتے کھائیں گے ہمارا چمڑے بھگو بھگو کے موں میں ڈال لیں ڈالیں گے ہمارا ابھی بلڈوزر بابا کا بلڈوزر چلا تو سب گھبرا گئے ارے پورے بلڈوزر چل جائے اسے کا فرق پڑتا ہے اسے گھبرا نہیں گھبرا نہیں کی بات کیا گھبراٹ کیوں کیوں گھبرا رہے ہیں ہمارا دل میں گھبراٹ کیوں جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا ہوگا توہید مضبوط کر لیجئے وَعَلَمَنَّ الْأُمَّةَ لَوِسْتَمَعْتَ لَا أَيَّنْفَعُوكَ بِشَيْنِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنِ قَتْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ وَعَلَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنِ قَتْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِيَةِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّةِ السُّعُبْ سورا نکتر مزی کتاب صفت القیام حدیث نمبر پچیس سولہ عبداللہ بن اباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا احصہ ہے کہ اگر یہ ہمارے دل میں آ جائے تو چاہے پوری دنیا کچھ بھی ہو جائے مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں رہات اندوری نے کہا تھا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے رات ان دوری نے کہا تھا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایدار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے یہی بھارت دیش ہے جس میں اکبر نے پچاس سال تک حکومت کی ہے یہی بھارت دیش ہے جس میں اورنگ زیب نے پچاس سال تک لگوک حکومت کی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایدار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے توحید مضبوط کر لیے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اپنا جو قانون ہے وہ سیکولر ہے لیکن پبلک سیکولر نہیں ہے تو ان کو ہم اورا کیسے سہید راستے کی طرف لا سکتے ہیں یا ان کا دل جیت سکتے ہیں وہ ایسے ہی دل جیتیے گا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتا ہے حدیث مسناد احمد حدیث نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں غورس بن حریس نام کا ایک آدمی آیا تلوار لیٹک رہی ہے آپ کی اس نے نکالا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ یہ ہے عقید توحید جب تک اللہ نے آپ کی جان رکھی ہے جان رہے گی جان نہیں جانے والی ہے کہا اللہ اور اس اللہ میں اتنی تاثر تھی کہ تلوار گر گئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا کچھ آپ کون ہے جو بچا سکتا ہے تو سامنے والے کے بات تو ایمان تھا ہی نہیں اس نے کیا کہا کن کا خیر آخذن آپ بھلے کے بیٹے ہیں آپ کی بچا سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے دل جیتیے لوگوں کا دل مت چیریے دل جیت لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخلا سبیلہ راستہ چھوڑ دیا اب یہ پوائنٹ پہ غور کیجئے یہ تو اسلام کا اخلاق ہے مسلمانوں کا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے قرآن کا اخلاق ہے کوئی زور زبردستی نہیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اس نے ایک بات جو کہی وہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں اس نے یہ کہا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گا جو آپ سے لڑیں گے وہ غیر مسلم تھا لیکن کہا اب جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا اور میں تو آپ سے کبھی لڑوں گا ہی نہیں کیونکہ آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے مجھے معاف کر دیا ہے تو اب میں کبھی نہیں لڑوں گا اور جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا دو چیز نمبر تین قد جیدکو من اند خیری ناس جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں تین پوائنٹ پر یاد رکھئے نمبر ایک اب میں کبھی نہیں لڑوں گا نمبر دو جو لڑتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں نمبر تین بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں جبکہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا آج ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے ایک جملہ کہہ دوں برا لگے گا مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے اور پکڑ کے پیسہ لیتا ہے اگر کوئی آج آئے ہمارے یہاں تو مسلم دکاندار کو آپ دیکھئے اکڑ کے بات کرے گا اب پکڑ کے پیسہ لے گا مطلب مطلب نہیں سمجھے پکڑ کے پیسہ لینا مطلب اتنا پیسہ لے لو اتنا منافع لے لو کی دوبارہ آئے نہیں کیا معلوم نصیب ہو کیا نصیب ہو تو مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے پکڑ کے پیسہ لیتا ہے اور وہی غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور عدب سے پیسہ لیتا ہے مالواریوں سے سیکھئے آج ہماری اور آپ کی دکانیں چلتی کیوں نہیں ہیں برکت ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہماری حرکت وہ اسی ہے اس لیے برکت ختم ہو گئی اور برکت کے چکر میں ہم اور آپ نہیں ہیں اتنا بڑا مجمع ہے کوئی کہہ دیں مولی صاحب مجھے برکت چاہیے نہ 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 اتنا بڑا مجمع کوئی کہے مولی صاحب برکت چاہیے نہ 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 سب یہ کہیں گے مولی صاحب مجھے کسرت چاہیے زیادہ چاہیے یاد رکھے گا یاد رکھے گا حرکت برکت کسرت اللہ سے کبھی بھی کسرت نہ مانگئے بلکہ برکت مانگئے اس لئے ہم اور آپ جب ویتر والی دعا پڑھتے ہیں دوستے اندر ہیں سرون نبی دعوت کتاب السلاح چودہ پچیس وَبَارِقْ لِي فِي مَا عَطَيْد میرے رب تُو جو کچھ مجھے دینے والا ہے اس میں تُو برکت عطا فرماؤ اس لئے رو رہے ہیں ہم اور آپ صحابہ کرام سے زیادہ پیسہ ہے ہمارے پاس ایک صحابی کی بیلڈنگ آپ بتا دیجئے کہ جو اب تک ہے ایک صحابی کی بیلڈنگ لیکن میں ایک صحابی کا بینک بیلنس بتا دوں گا اگر سننا چاہتے تو بتا دوں ایک صحابی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے نام کا بینک بیلنس آج بھی مدینہ میں ہے تو ویسا بینک بیلنس چالو کیجئے جو نیکیوں والا رہے صدقہ و خیرات والا رہے یہ پوری بیلڈنگ ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے وہ سب ختم ہو جانا لیکن جو بینک بیلنس نیکی والا ہے وہ قیامت تک رہے گا صحابی کرام کی ایک بھی بیلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے کسی نبی کا کوئی گھر کہیں بھی نہیں ہے کوئی بتا دے دنیا میں کہاں پر ہے تو ہم اور آپ گلس سمت میں جا رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی رحمت جی نہیں میرا بھائی اور آپ آپ بڑے مالدار ہیں جس کے پاس دو چیز ہے وہ مالدار ہے اور جس کے پاس تین چیز ہے وہ بادشاہ ہے بتا دوں جس کے پاس دو چیز ہے وہ مالدار ہے اور جس کے پاس تین چیز ہے وہ بادشاہ ہے صحیح مسلم کتاب الزود حدیث نمبر 2979 عبداللہ بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے کہا ہم تو فقیر لوگ ہیں مہاجر لوگ فقیر ہیں غرضہ سنیے گا یہ حدیث کیا آپ کے پاس بیوی ہے جیسے اس نے کہا میں فقیر ہوں تو کہا آپ کے پاس بیوی ہے تو بھولا ہاں بیوی تو ہے اچھا آپ کے پاس گھر ہے بھولا ہاں ہے جس کے پاس گھر ہے اور گھر والی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں گھر تو ہے لیکن گھر والی نہیں ہے بابو شادی کہاں نہیں کر رہے ہیں آپ بھائی شادی کہاں نہیں کر رہے ہیں ارے مالے صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ آئے گی نہ کبھی نوکری ملے نہ چھوکری گھر پہ آئے نوکری ملے گی تب اب کم ملے گی چالیس سال کے ہو گئے پہتالیس سال کے ہو گئے پچاس سال کے ہو گئے کب نوکری لگے گی میرے بھائیو سب غلط رونگ پہ جا رہا ہے ہمارے اور اس لئے برکت ختم ہو گئی شانتی ختم ہو گئی برکت نہیں رہی تو وہ آدمی جاتے جاتے بولا فَإِنَّ لِي خَادِ مَن میرے پاس نوکر بھی ہے فَأَنْتَ مِنَ الْمَلُقِ جَا تب تو تو بادشاہ ہے ارے تین چیز تیرے پاس ہے تو بادشاہ ہے اور تو بولا میں غریب آدمی ہوں آج ہے کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرنے والا بیوی ہے گھر ہے گھر والی ہے بڑا مالدار ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے بس سرط یہ ہے کہ ہم اور ہم دیکھتو لے کہاں آئے وہ سورانترمزی کتاب الگر وصلح حدیث رمبر 2,3,4,6 مَنْ أَسْبَحَ مِنْكُمْ آمِنَنْ فِي سِرْبِهِ مُعَافَنْ فِي جَسَدِهِ اِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ پوری دنیا ہماری مُٹھی میں ہے جس کے پاس تین چیز ہے پوری دنیا اس کی مُٹھی میں ہے ریلائنس کمپنی کو جانتے ہیں کر لو دنیا مُٹھی میں سب لوگوں کے مُوہ میں پانی آ رہا ہے کاش کے ریلائنس کمپنی کے مالک بن جاتے لیکن آپ ریلائنس سے بھی زیادہ پیسے والے ہیں دیکھئے وہ مسکر آ رہے ہیں شکس صاحب میں بولاو ریلائنس سے بھی زیادہ پیسہ ہے یہاں جتنی لوگ بیٹے ہوئے ریلائنس سے بھی زیادہ پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس پرینجی سے بھی زیادہ پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس بس اس حدیث پر عمل ہو جائے وہ حدیث کیا ہے جس کے پاس جس کے پاس تین چیزیں ہیں نمبر ایک رات بھر وہ آرام سے رہا صبح اس کو نصیب ہو گیا صبح اٹھنا ابھی جو یوکرین کے حالات چل رہے ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دعا کیجئے اللہ جل سے جنگ کو ختم کر دے شانتی جہاں ختم ہو گئی کیا حالت ہو رہی ہوگی اللہ صبح ہماری اچھی ہو جائے نمبر ایک نمبر دو ہم کو کوئی بیماری نہ رہے نمبر تین ایک دن کا کھانا ہمارے پاس ہے کتنے دن کا آج ہمارے پاس ایک دن کا کھانا ہے ایک دن کا کھانا ہے زیادہ ہے نا زیادہ ہے نا ارے زیادہ ہے نا پھر بھی ناشکری ہے نا شانتی ختم ہو گئی جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اللہ نے اس کو پوری دنیا دے رکھتی ہے انجوائی اور لائف لائف کو انجوائی کیجئے زندگی کو جینہ سیکھئے کاٹنا نہیں بس یہ جملے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی نہیں کہیں گے اللہ کی مدد کب آئے گی زندگی جینہ سیکھئے کاٹنا نہیں کیونکہ زندگی کبھی کٹتی نہیں جینے میں مزا ہے اب وہ مزا کیسے ہے اللہ نے جب دیا تھا تو اے سی روم میں رہتا تھا اب جب اللہ نے لے لیا ہے آزمائش میں تو میں اب چٹائی پر سوں گا یہ ہے لائف کتنے لوگ کیا بولتا ارے بگر اے سی کے تو میں سفر نہیں کرتا مجھ کو اے سی والا روم چاہیے نہیں تب پھر آپ کی زندگی کٹنے والی ہوگی زندگی جینہ سیکھئے انجوائے کیجئے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہاں بھی انجوائے کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ہم اور آپ ہوتے تو روتے ہیں نہ 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 ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے حسبن اللہ و نیم الوکیل لائف چاہے جہاں بھی رہے اس کو انجوائے کیجئے جی نہ سیکھئے کٹنے والا نہیں وہ کٹے گی نہیں آپ زمین ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیجئے ٹینشن فری میرے بھائیو حالات چاہے جیسے بھی رہے اگر یہ کوئنٹ ہم نے سمجھ لیا ہے تو ہم اور آپ ٹینشن میں نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کیے بس ایک دو بات بیان کر کے پھر میں اپنی بات ختم کروں گا اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی گھبرہت ہو تو نماز پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں کیا ہے جب بھی گھبرہت بڑھ دی تو نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی اللہ سورہ نبی دعوت کتاب حدیث نمبر تیرہ انیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرہ جاتے تو نماز پڑھنے لگتے ہیں آج دیکھ لیجئے ہمارے اور آپ کی حالت اللہ کی مدد کیسے آئے گی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 153 اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سبر کے ذریعے سبر کے ذریعے نماز کے ذریعے یہاں سبر پہلے ہے نماز بعد میں ہے سبر پہلے نماز بعد میں سبر پہلے نماز بعد میں اور آگے کہا اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اکبر جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکتی بگاڑ سکتی پھر گھبرانا کیا ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے پوری دنیا مل کے کچھ کرے کچھ ہو سکتا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بے خندزن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بے خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا لوگ چاہیں گے بجھا جائے نہ بجھے گا کیا تو عقیدِ توحید کو مضبوط کر لیجئے آپ کی زندگی کہیں بھی آپ رہیے گا چاہے جیل میں رہے یا کھیل میں رہے کہیں بھی رہے لائف کے انجواہ کیجئے گا میرے رب نے میرے لئے یہی لکھا ہے اس لئے کئی نمونے ہمارے پاس ہیں ہم اور آپ بیمار ہیں پریشان ہے اللہ نے صرف بیمار کر رکھا ہے میرے بھائیو بیماری کو زحمت کی شکل میں مت لیجئے رحمت کی شکل میں لیجئے آپ بولے ارے مولی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بیماری کوئی اچھی چیز ہے کیا نہیں تقدیر کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس طرح لے لیجئے کہ بیماری میرے لیے میرے رب نے جو لکھی ہے تو آیو بیلی اسلام بھی اٹھارہ سال تک بیمار تھے کتنے سال آج ہم اور آپ کتنے گھنڈے بیمار پڑھتے ہیں کتنے دن بیمار پڑھتے ہیں اللہ نے سب کو ٹک لگا دیا پورے گھر والے بیمار ہیں جب ہم نے یہ شکایت کر دی تو اللہ کو اچھا لگے گا میرا رب تو وہ ہے کہ اگر ہم کو کانٹا چوب جائے تو کانٹے کی چوبھن میرے رب کو گوارہ نہیں ہے میرے مومن بندے کو کانٹا چوبھ رہا ہے اللہ اس میں بھی درجے کو بلند کر رہے ہیں تو جو بیمار ہیں اللہ نے اس کے درجے کو کتنا بلند کر دیا ہے میرے بھائیو ایو بلی السلام بھی بیمار تھے کتنے لوگ مزاق بڑھاتے ہیں بڑا نیک ہے نمازی ہے دیکھو دیکھو بیمار ہے میں تو نماز بھی نہیں بڑھتا ہوں ناؤ زب اللہ لیکن میرا کاروبار بھی اچھا چللا ہے کاروبار میں کسرت تو ہے برکت نہیں ہے سب کچھ ہے شانتی نہیں ہے سکون نہیں ہے اور جو ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ ان کو ہی زیادہ آزماتے ہیں تاکہ جنت میں ان کو زیادہ درجہ دے سکے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیئے گئے مچھلی کے پیٹ پر ڈالے گئے نہیں یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں جا کے کیا کہیں گے راستہ نکالیے اور رب کو یاد کیجئے بس وہی سہارہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من غالمین یہ دعا پڑھتے رہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من غالمین نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سنن ترمزی کتاب الدعوات فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجْلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْن قَدْتُ إِلَّا سْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ جو کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے زکریہ علیہ السلام کتنے ہیں ایسے دعا کے اللہ سے مانگا تو میرے بھائیوں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حساب سے نہیں ہیں لیکن اللہ کے حساب سے صحیح چل رہی ہو تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے حساب سے چلنا ہے اور اگر ہم چلیں تو ہم کو شانتی ملے گی لیکن جہاں ہم اپنے حساب سے چلنے کی کوشش کریں گے تو گروڑی ہو جائے گی بھئی میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میرے نصیب کا اتنا ہی لکھا تھا ختم بھائی اب کیا کرنا زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس لئے میرے بھائیوں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے حالات چاہے جیسے بھی رہیں مومن کبھی نہیں گھبراتا ہے بلکہ حالات جب ایسے ہوتے ہیں تو مومن اور نکھر جاتا ہے جو بھی چیز آتی ہے تو مومن کو اونچا اٹھانے کے لئے آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بہن کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا مسند احمد حدیث نمبر اٹھائیس اکیس فیرون کا دربار ہے ایک عورت کو بلائے گیا وہ عورت جو فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی تھی اور کنگی جب نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ فیرون کا دربار اور کہا اللہ تو فیرون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراج میرے اببہ کیا بولے نائی اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے اللہ تو بولے میں اپنے اببہ کو بول دوں گی آپ بول دیجئے میرے بھائیو یہ ہے ایمان ایک عورت ذات جب فیرون سے نہیں ڈری تو ایمان والا دوسرے سے کیسے ڈر جائے گا چاہے وقت کے سب فیرون جمع ہو جاؤں اچھا یہ بتائیے ابھی فیرون سے زیادہ سختی تو ہے نہیں نا ہے کیا اس سے زیادہ سختی چل لئی ہے تو ہم اور اب بڑے ناشکر ہیں جی نہیں فیرون کے سامنے اس عورت نے ایک حل نکال لیا اور کہا کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے مجھے اپنی جان کی نہیں بلکہ ایمان کی فکر کرنی ہے سیاست کی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے فیرون کے دربارے میں حاضری ہو گئی گئے تو کہا کون ہے کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے ایک عورت ذا کتنی بہادر ہے وہ اللہ وہ لے جانتے ہو کیا انجام ہوگا جو ہوگا ہوگا جو اللہ پر بھروسہ کر لے جو اللہ کا ہو جائے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی جان تو لے سکتی ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتی اب آگے تیل گرمایا جا رہا ہے تیل تیل کو گرم کیا جا رہا ہے تیل کو گرمایا جا رہا ہے اللہ ابھی ایک نعرہ لگا تھا اللہ اکبر مسکان کی وجہ سے سب کے چہرے پر مسکان تھی ما شاہ اللہ سبحان اللہ بہت ایشو بنایا گیا اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی حالات پر عمل کرنا اصل تھا جو ہم نہیں کر سکے میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں وہ شیرنی ہے ہمارے شیر کھاں ہیں شیر پتر کھاں ہیں شیرنی کے لیے ہجاب اور نقاب ہے اور شیر کے لیے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے کھول کے بولنا پڑے گا شیرنی کے لیے ہجاب اور نقاب ہے اور شیروں کے لیے آئیں 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 شیروں کے لیے کیا ہے شیروں کے لیے داڑی ہے نا بھائی شیرنی کے لیے ہجاب اور نقاب ہے اور شیروں کے لیے داڑھی کتنے لوگ بڑھا لیے صرف وہی اکیلی شیرنی رہے گی ہماری گھر کی شیرنی کھا ہے ہمارے گھر پہ برکے آئے ماں بہنوں پہ برکہ ہوا ہجاب اور نکاب ہوا گاؤں گھر میں ہوا جذباتی ناروں سے کچھ نہیں ہوتا صرف نقصان ہوتا ہے جذباتی ناروں سے مومن عمل کرتا ہے پہلے بھی تھا ابھی بھی یہ ہے جیسا بھی رہے گا ہجاب اور نکاب اللہ کے لیے تھا اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے رہے گا شیر نہیں ہے وہ شیر پتر کھاں ہیں جنگل میں دیکھتے ہیں دو شیر ہوتا ایک کے بعد داڑھی ہوتی ایک کے بعد نہیں ہوتی اب میں آپ کو بولوں یہ تو شیر ہیں آپ بھی شیر ہیں سینہ پھول جاتا ہے شیر بولنے سے اگر میں کہہ دوں یہ شیر نہیں ہے تو شیر نہیں ہے یہ مروا دیں گے مولی جاتا شیر نام سن کے بدن کے اندر خون دوڑ جاتا بھائی شیر ہے تو شیر بننے کے لیے داڑھی ویسے جھویلن بابا دیکھتے ہیں کیسے اچھا لگتا ہو رکھنی پڑے گی نا بھائی ایشو کیا بنانے کا اس کو کاہے کو حمیت دینے کا دندات اسے ہی بھاگنے کا اپنے کام پہ لگ جائیے اس عورت نے کہا ایمان کو بچانا ابھی ضروری ہے بولے ہاں ٹھیک تیل گرم کیا گیا بچوں کو لائے گیا ایک ایک کر کے اس عورت کے سامنے بچے کو تیل میں ڈالا گیا کیا گزری ہوگی ماں پر ماں 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 کا کیا کہنا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے کچھ لوگ بہت ایموشنل تقریر کرتے ہیں آج کل ایموشنل اسپیکر کیا بولتے ہیں اچھی طرح ایک اور ہوتا ہے کیا موٹیویشنل اسپیکر جنگلے سنیے ماں نہ رہے تو گھر سنا سنا سا لگتا ہے بلکل غلط بات ہے یہ ماں کی وجہ سے کبھی کوئی یتیم نہیں ہوتا ماں کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے کیا ماں کی وجہ سے ہوتا ہے کیا باپ کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے وہ باپ نہ رہے تو گھر سنا سنا سا لگتا ہے باپ اگر چلا جائے ماں بیچاری کیسے پالتی ہے اور حالت کیا ہے باپ دھوب میں جلتا ہے ماں چولے پہ جلتی ہے تب اولاد پلتی ہے تو میں نے ایسے کئی سپیکروں کو دیکھا ہے ایسے ایسے جنگلے استعمال کرتے ہیں سب کو رولا رہے ہیں حدیث میں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے کوئی نہیں بیان کر رہے ہیں باپ نہ رہے تو یتیم ہو جاتا ہے تو باپ کی حمیت ہے ہی نہیں اس کو کوئی نہیں بیان کر رہے ہیں ماں کیا گزری ہوگی ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے ٹھیک ہے ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو تو دے سکتی ہے لیکن اپنا ایمان نہیں بے سکتی ہے میرا بھائیو یہ سب واقعات ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں پہلے بھی لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے اینام دیا آپ نے بھی بھروسہ کرنا اب آخری بچہ ہے کوڈ میں ہے دودھ پی رہا ہے تکا آسط من اجلی کیسے اس کو لے کا تیل میں کودے بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امہ اختہیمی فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَحْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةَ امی جان تُو حق پر ہے اور مجھے لے کا تُو کود جا اور بلاخر ماں کود گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو خوشبو سنگنے کو ملی ہے نبیوں کے سردار بزرگوں کے سردار ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریلِ امین سے جو فرشتوں کے سردار ہیں یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے تو کہا فرعون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ہی نام دیا ہے میرے بھائیو اللہ سے ملاقات کی امید رکھئے اور اچھی امید رکھئے اس لئے ٹینجن لینے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں حالات چاہے جیسے بھی یہ مقابلہ کرنا سکے رونا نہیں رونے والوں کے لئے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے ہر گھر میں نمک تو ہے لیکن ہر گھر میں ملہم نہیں ہے جو آپ کے زخم پر رکھے جو روتا ہے دنیا اس کو روتا چھوڑ دیتی ہے اور جو کھانے پر لگا رہتا ہے دنیا اسے کھا جاتی ہے کھلانے والے بنیے دینے والے بنیے جیسے پہلے دیتے تھے تب ہی ہو پائے گا جملہ سے نہیں ہوگا شاہ جہاں جب زندہ تھے تب بھی دیا اور شاہ جہاں جب مر گئے ہیں تو آج تاج محل کے اندر پورے تاج محل کا ٹکٹ الگ ہے اور شاہ جہاں کی قبر کا ٹکٹ الگ ہے شاہ جہاں fulfilled جنگہ تھے تب بھی دیا جب مر گئے پھر بھی دے رہے ہیں اور بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے ہم پہلے بھی دینے والے تھے اور آج بھی ہم دینے والے جب تک نہیں رہیں گے نہیں ہوگا کہا شوشل ورک کیجئے آپ غائر مسلم پڑوسی کے کام آئیے سرانت نمبر جی کتاب البرو سلح حدیث نمبر انہیں سو تین تالیس آخری بات اہدئی تم لجار انعال یہودی اہدئی تم لجار انعال یہودی عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک بکری زبا ہوئی کہاں میرا پڑوسی یہودی ہے اس کو دیا کیا ارے یہودی پڑوسی کو پہنچائے کیا تعلقات بنائیے اپنی مسجدیں کھولیے غیر مسلموں کو یہاں لے کر آئیے چائے پانی پلائیے ان کو کھولیے 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 لائیے بلائیے پروسی کا خیال لکھئے جب تک ایسا نہیں کہیں گے اس ماحول میں جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا ہم دل نہیں جیس سکتے ہیں جذباتی نعروں سے ہاں کچھ لوگوں کو جیل پہنچا سکتے ہیں جذباتی نعروں سے کچھ لوگوں کو جیل میں پہنچا سکتے ہیں کہ پندرہ بیس سال وہیں رہی آرام سے لوگوں کا دل جیتی ہے غیر مسلموں سے ملیے اسلام کے بارے میں بتائیے ان کے سامنے بات رکھئے اگر ایسا رکھیں گے تو ابن الدغنہ جیسا آدمی کھڑا ہو جائے گا جس نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا آخری بات صحیح بخاری کتاب القفالہ بائی سب تانوے یا ابا بکر انہم امس لک اللہ یخرج ولا یخرج ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ مکہ سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے وہ بھی غیر مسلم ہے تو ابو بکر صدیق سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مکہ سے نکل جائیں گے آپ جیسا نہ نکالا جا سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے کیوں آپ مصیبت اٹھا لیتے ہیں آپ لوگوں کو کماک علاقے دیتے ہیں کیوں آپ بڑے مہمان نواز ہیں آپ حق کے لئے لڑتے ہیں تو آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا اور میں ابن الدغنہ گرچے مسلمان نہیں ہوں آپ جیسے ابو بکر صدیق کو میں چھوڑ دوں گا یہ ہو نہیں سکتا ایسا اخلاق ہے ہمارے اور آپ کا ارے بھائی ایسا ہے الحمدللہ کچھ نوجوانوں نے ابھی لوگ ڈاؤن میں کچھ لاشیں جو تھی بھائی نے چھوڑ دیا بہن نے چھوڑ دیا بچوں نے چھوڑ دیا بیٹے نے چھوڑ دیا بیٹیاں نے چھوڑ دیا مسلمانوں نے ساتھ دیا دل جیس سکتے ہیں آپ پڑا اچھا موقع ہے لوگوں کا دل جیتی ہے دل میں اتریئے دل سے نہ اتریئے یہ چند باتیں تھی اللہ کی مدد تو ہی ہمیشہ ہمارے ساتھ اور مومن کے ساتھ ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اللہ ہم سب کو ایک بناتے نیک بناتے کتاب سنت پچھلنے کی توفیق دے بیدات و خرافات سے دور رکھے امین آپ لوگوں نے مجھے بلایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی اللہ